تو آپ کے سکول ٹیچرز نے کہا جیس کو لے جائیں یہ بچہ سٹیڈی کنٹیڈیو نہیں کر سکتا یہ پڑھ نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا اس کے اندر کپابیلیٹیز نہیں ہیں اور آہستہ آہستہ میں تھوڑا امپروو پڑھتا ہوں پروپر نیورو سیجنٹ تو جو میرا ڈریم تھا اور انزائیٹی کی وجہ سے اس ٹیسٹ کی وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہے تو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اور کتنی آپ کو محنت کریں تو شورٹ ٹیم میموری ایسے سمجھ لیں کہ بلکل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی بندہ دے سکتے ہیں اب جو باقی اٹھتر ہزار ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں اگر ان کے ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا خدا آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرے گا تو کبھی جو ہے نا آپ کا حق لے کے نا کسی اور کو ہی دے گا جب میں کاسیم بھائی کو دیکھتا تھا تو وہ ہی ویڈیو میرے سامنے اٹھ کے آتی تھی اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اہم بات نکل آتی تھی مجھے پریشانیوں سے نکال رہی ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شوئب امام ایک نئے انٹروو کے ساتھ حاضر ایک حدمت ہوں دوستو ہر سال تقریباً اسی ہزار طلبہ میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں جن میں سے صرف دو ہزار ہی پاس اپاتے ہیں اور باقی اٹھتر ہزار بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اپنے کریئر کو کس طرح آگے لے کے جائیں اس انٹروو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کا ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کریئر کے لیے کیا الٹرنیٹوز موجود ہیں اسی طرح ہم بات کریں گے کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کس طرح کی جائے فاکس کس طرح بڑھایا جائے اور میمری کو کس طرح تیز کیا جائے اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ملک سے باہر جا کر ایم بی بی ایس کرنا کیسا ہے ہم بات کریں گے چائنہ کی رشیہ کی اور قضاکستان کی بھی آئیے آپ کی ملکات کرواتے ہیں ڈوکٹر ہنان صاحب سے بہت بہت شکریہ ہنان بھی آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ہنان بھی آپ کی سٹوری جو ہے اس کے اندر ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ جائے ہیں وہ بہت سارے ہیں آپ نے کہا کہ آپ تین سال کے تھے تو آپ کے سکول ٹیچرز نے کہا جیس کو لے جائیں یہ بچہ سٹیڈی کنٹیڈیو نہیں کر سکتا یہ پڑھ نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ نے جب بورٹ کے ایکزیم دینے تھے تب بھی ٹیچرز نے یہی کہا کہ اس بچے کو لے جائے یا پھر اس سے بچے کو اس سال آپ بورٹ کے ایکزیم نہ دلوائیں کیونکہ یہ بچہ نہیں دے سکتا اسی طرح جب آپ نیورو سرجری کے اندر آئے ٹھیک ہے آپ نے ایم بی بی ایس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی پاس کیا ایم بی بی ایس کلیر کیا جب نیورو سرجری کے اندر آپ آئے تو اس وقت بھی آپ کے سینئرز نے یہی کہا کہ جی آپ کی کمیونکیشن اچھی نہیں ہے فلانی چیز اچھی نہیں ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے جی آپ جی اس فیلڈ میں نہ آئیں مسلسل ڈی موٹیویشن مسلسل اوبسٹیکلز رکابٹیں اور ایسے لوگوں کا سامنا کرنا کتنا مشکل رہا اور آج آپ ماشاء اللہ سے لاہور جنر ہسپیٹل میں نیورو سرجری کے اندر ایک ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ٹریننگ کی ایسے سے کام بھی کر رہے ہیں کتنا مشکل رہا یہ سارا سفر تیہ کرنا جی شوئے بھائی آج تو میں نیورو سرجری کے اندر ایک ٹریننگ کر رہا ہوں لیکن جو بیک او دا مائنڈ یا پہلے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو ایم جسٹ ان ایوری سٹوننٹ تو ہمیشہ جو ہے نا کلاس کے اندر ایوری جی رہا ہوں اور جسٹ یہ ہے کہ بس اس لائن کو میں کروس کرتا رہا ہوں کہ جو لائن آپ کو اس طرف لے جاتی جاتی تھی تو سٹارٹ میں شروع کرتا تو سٹارٹ میں شروع کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا مطلب 3-4 یورز کا ہوں گا پلکل اطلب انیشل سٹیجز میں تھا تو میں نکتے وہ بے کے اوپر ڈال دیتا تھا اور پے کے وہ بھی اوپر ڈال دیتا تھا نون کا نکتے نیچے لگا دیتا تھا تو ہوا یہ کہ میری ٹیچر کوئی بات میری پسند نہیں آئی دو تین دفعہ سمجھایا انہوں نے میں خیر تھوڑا سا ڈھیڑ بھی تھا تو سمجھنے کا یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے مہینہ میرے پر کام کیا مہینے بعد جو ہے انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کیا کہ آپ نے اپنے بچے پڑھ نہیں سکتا اس کے اندر اس کو کچھ مسئلہ ہے تو آپ اس کو سپیچل سکول یا جو بھی ہے آپ اس میں داخل کیونکہ اس میں پڑھائی کی صلائیت نہیں ہے اچھا اس حد تک انہوں نے کہا دے سپیچل سکول میں نہیں جائے مطلب ان کا انداز یہی تھا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا اس کے اندر کپیبلیٹیز نہیں ہیں تو ہمارا سکولنگ سسٹم تھوڑا سا ایسا یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا اتنی جلدی جج کر دیتے ہیں ایک مچھلی کو جو ہے نا درخت پر چڑھنے کے حساب سے جج کرتے ہیں ایک بندر کو سمندر میں تیننے سے جج کرتے ہیں تو ہر بندے کی صلائیت کی بجائے نا بس ایک ہی اس رٹ میں لگا کے حساب کرتے ہیں تو اببو میرے جو ہے نا انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ بڑے ناراض ہوئے تو اس کے بعد جو ہیں انہوں نے مجھے میرے اوپر پڑھائی پہ تھوڑا سا دھیان دینا شروع میری پڑھائی بہتر ہوگی اور آہستہ آہستہ میں تھوڑا اپروو کرتا رہا اسی طرح پھر بہتر تھا میں لیکن آئی ام جسٹ ان ایوریسٹورن میں کو پھر بتا رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسی ٹاپرز یا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایڈز کلاس میں تھا تو ایسا ہوا کہ سیلیکٹ ہوتے تھے بچے کہ کون سا جو بچہ ہے بورڈ کی اگزیم دے گا تاکہ سکول کا نام نہ ڈوبے تو ہوا جی میرا ان بچوں میں نام آ گیا جنہوں نے اگزیم دینے تھے اب ٹیچر نے ساروں کو بٹھایا کہ جو انا آپ اگزیم آپ نے دینے ہیں آپ نے دینے ہیں جب میری بار یہی مجھے ٹیچر کہتی ہے کہ ہنان ہمیں نہیں آپ سے کوئی امید نا آپ نا اگزیم دو تو بہتر ہے اب سارے بچوں کو موٹیویشن مل رہی ہے کہ آپ اچھا دے سکتے ہیں میرے سے شاہید مجھے نہیں پتا کہ میں ٹیچر کیسی طرح ہرٹ کر دیتا تھا انہوں نے ڈریکٹ میرے فیس پہ کہہ دیا کہ جو انا آپ اگزیم مد دو خیر میں پیر روہا میرے بہت اچھے مارکس ہے اسی طرح پھر مللہ بہتر تھوڑا ہوتا گیا ہے میٹرک کی ایف ایسی کی میں پتایا کہ جسٹ اس لائن کو میں کروس کرتا گیا خیر میں میرے نشتر میڈیکل یونیورسٹری کے اندر داخلہ ہو گیا تو پھر میں نے ایم بی بی ایس کیا اب میرا شروع سے خیال تھا کہ میں نے انیٹمی مجھے بہت پسند تھی تو مطلب یعنی کہ میں نے فرشیر تھی تو میں یہاں اپنی لائنز بناتا تھا نرز کی آرٹریز کی ساری لائنز بناتا تھا تو میرے دوست میں دیکھتا تھا کہ کیا کر رہا ہے تو بس میں سے سے بہت پسند تھی تو اسی ٹائم میرا ذہن میں بن گیا کہ میں نے جو ہینا سرجی کرنی ہے اور اس کے بعد برین مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا میں نے کہا میں جانا نیورسرجی میں میں نے فرشیر سے میرا درین تھا پھر سیکنڈ ڈیر تھرڈ ڈیر خیر میرا ایم بیس ہو گیا ایم بیس کے بعد ہماری ہاؤس جوب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہوا یہ ہے کہ میں نے ہاؤس جوب میں جب میں ہوا تو میرا جو وارڈ تھا وہ نیورسرجی کا وارڈ تھا تو جب میں وہاں کر رہا تھا تو میں فیسینیٹ ہوتا تھا کہ آپ پریٹ کرتے ہیں تو میں نے ویسی اپنے سینئر سے ڈسکس کیا میں نے کہا سر میں آگے آپ کی طرح ہی نیورسرجی میں آنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کے لئے تھوڑا سا کمیونکیشن کا مسئلہ ہے آپ نہ کرو نیورسرجی تو بہتر ہے اور آپ یقین کریں کہ میں رات کو سونی سکا اس رات یہ ایک میرا ڈریم تھا ٹھیک ہے پانچ سال سے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا اور ایک بندہ اس نے آ کے اسی ٹائم شیٹر کر دیا میں نے ایک ایسا سینئر بات کی تھی اور انہوں نے مجھے اسی ٹائم کر دیا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کی بہت احسان ہے انہوں نے میرے پہ مہربانی کی اسی طرح جو ریزیڈنسی کا ایکزام ہوتا اس میں میرا کلیر ہو گیا اور پھر مجھے نیورسرجی بھی فرس اٹیم میں مل گئی جو ایک نیکس جنر میں فائنل یر سٹارٹ رجائے گا ان شاء اللہ پھر پر نیورسرجن جو میرا ڈریم تھا ایم ورکنگ ٹورڈزی بھی اللہ کی رہے وہ اچیو ہو سکے مسئلہ یہ ہے انان بھائی کہ ابھی 20 تاریخ کو میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ بھی ہے بچے بڑے پریشان ہیں ٹھیک ہے فوکس نہیں بان پا رہا ان کا آگے والا پڑتے ہیں تو پیچھے والا بھول جاتا ہے پیچھے والا بڑھتے ہیں تو آگے والا بھول جاتا ہے اور انزائیٹی کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہے آپ کیا ٹیپس دینا چاہیں گے جو آپ نے استعمال کی اور آپ کامیاب ہوئے دیکھیں یہ جو question تھوڑا سا broad ہے اس کو ہم تھوڑا سا divide کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک بچہ جو ہےنا اس کی محنت جو ہےنا at the end نظر آتی ہے اب 20 دن رہ گئے ہیں تو بیس دن کے اندر بہت تھوڑا ٹائم ہے کسی بھی اگزیم کی پریپریشن کے لیے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بیس دن میں کچھ نہیں ہو سکتا بیس دن کے اندر آپ کو امارت کھڑی کر سکتے ہیں تو اگزیم پاس کرنا یا اس میں اچھے مارکس لینا کیا ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ کپیبلیٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ یوز کر سکتا ہے یا اپنی کچھ حیبیٹس ہیں تو بیس دن کے اندر جتنی جان میں تو یہ ہوں گا کیونکہ میرا انٹی ٹیس کے اندر میرے مارکس میرے جو ایف ایسی کے اندر تھے مارکس اتنے اچھے نہیں تھے میرے سے تقریبا سات سے آٹھ ہزار بچے آگے تھے ایف ایسی کے اندر اندن آئی ہیف ٹو کمپیٹ کیونکہ دو ہزار سیٹس تھی تو میں نے بڑا سے چارٹ لیا تھا میں نے اس کے اوپر لکھے لگایا تھا کہ اتنے میرے بچے میرے سے آگئے ہیں اور میں اس پوزیشن پر کھڑا ہوا ہوں اور اتنے میرے دن رہ گئے ہیں تو اس چارٹ نے مجھے جو ہے نا وہ میرا پورا کا پورا جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس کا اصل داخلہ اس چارٹ کی وجہ سے ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اور کتنی آپ کو محنت کریں اگر آج آپ کی محنت آپ چھے گھنٹے کر رہے ہیں نا تو آپ کو اپنی محنت انکریز کر کے دس گھنٹے پر لانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دو ہزار بچوں کے اندر آپ کا داخلہ ہو اور فرس کریں کہ ابھی آپ دو ہزار بچوں کے اندر ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہیں آپ ڈروپ آؤٹ تو نہیں ہوگے کہیں آپ ریلیکس تو نہیں ہوگی تو یہ ٹونٹی ڈیس کا جو آپ کا نیرو ونڈو پیریڈ ہے یہ بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے یہ آپ کی لائف کو میک کر سکتا ہے اور بریک کر سکتا ہے اگر آپ ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہےنا ہماری فوکس کی دیکھیں فوکس جو ہےنا انسان کے اندر علمیہ نے صلاحیت بہت زیادہ رکھی لیکن ایک صلاحیت جو ہےنا جو علمیہ نے وہ رکھی ہے کہ انسان ایک ٹائم میں صرف ایک چیز پر فوکس کر سکتا ہے اگر آپ پڑھتے ہوئے نا موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہےنا ایک کام دونوں کام اکٹھے کر رہے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کی ایک میت ہے جو بہت پرانی چل رہی ہے بہت لوگوں ہم دیکھتے ہیں ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ تب ہوتے ہیں جب بندہ فون پر باتیں کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بندہ فوکس نہیں ہوتا تب سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو جب آپ نے پڑھائی کرنا ہے تو صرف ایک چیز پر فوکس کرنا ہے فوکس کی ڈیفنیشن بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہےنا ایڈ ڈا مومنٹ جو ہےنا اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کے نہ صرف ایک چیزوں پر اپنی انرجی نہ رکھنی ہے تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو تب فوکس آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سورج کی روشنی ہے جب وہ پڑھتی ہے تو وہ سارے نارمل سی پڑھی ہوتی ہے گرمی دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ کسی چیز کو آگ نہیں لگا رہی ہوتی ہے آپ مگنیفائنگ گلاس پکڑیں اس کو رکھیں سورج کی روشنی دیکھیں اس چیز کو آگ لگا دیتی ہے تو آپ کی فوکس کے اندر ایسی بلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر آگ لگا سکتی ہے کسی بھی چیز کے اندر تو آپ کی انٹی ٹیس کیا چیز ہے تو آپ نے سب سے پہلی بات ہے ملٹی ٹاسکنگ کو چھوڑ کے فوکس کی طرف جانے اس کو انتہائی اہم رکھنے اور دوسری بات جو ہےنا میموری میموری کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ ایک جب آپ میموری اپنے دماغ میں ہماری الیکٹریکل وائرز ہیں جب آپ کوئی بھی چیز میموریاں کے اندر آپ کے آ رہی ہو تو انہیں ایک راستہ بن رہا ہوتا ہے اب اس راستے کے اوپر آپ کو بار بار گزرنا پڑتا ہے تاکہ اس راستے سے وہ پکا ہو سکے اب آپ نے پڑھائی کیا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ اس کے بعد آپ نے فون اٹھا لیا تو آپ نے جو راستہ بنائے تو اس کے اوپر آپ نے ایک اور راستہ کھینچ دیا پھر آپ نے اپنے ٹی وی دیکھنے شروع کر دیا اس پر ایک اور راستہ کھین تو وہ نیچے والی میموری تو دب گئی آپ کی وہ تو کبھی نہیں ہوگی تو اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے کنسولیڈیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو شورٹ تیم میموری ہے اس کو کس طرح لانگ ٹیم میموری میں لانا ہے تو شورٹ تیم میموری ہوتی ہے اس کو لانگ ٹیم میموری میں آپ ریسٹ اور سلیپ سے لاسکتے ہیں وہ بہت اچھا طریقہ ہے سمپل سی بات ہے جب آپ پڑھائی کریں بیس سے پچیس پنس بار یا آدھا گھنٹا بھی آپ پڑھائی کرتے ہیں یا ایک گھنٹا پڑھائی کرتے ہیں اس کے بعد دس منٹ بس آنکھیں ریلیکس کر کے لے جائیں تو آپ کی میموری آپ دیکھیں گے بہت بہتر ہو جائے گی اس چیزوں کو یاد کرنا شروع کریں مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ نے اپنی بک میں کچھ پڑھا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جسا آپ نے ریڈ کر لیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس کو اپنے دماغ میں دہرانے کی کوشش کریں دیکھیں آپ کو کتنا آتا ہے اور آخری بات میں کہوں گا کہ ایم سی کیوز انٹی ٹیسٹ کا مین چیز ہے آپ نے ایم سی کیوز میں اچھا نچہ ہے آپ کو جتنا مرضی نالج ہونا اگر آپ نے اس دن پرفارم اچھا نہیں کیا ایم سی کیوز کے اندر تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ریزلٹ دینا ہے یہ اسی طرح یہ ہے کہ بابر آزم جب سٹروک کھیلتا ہے تو وہ کہے کہ جب وہ پریکٹس سیشن میں ہوتا ہے تو وہ بولر کو کہا مجھے سلو کسی بول کراؤ تو تب میں سٹروک کھیلوں گا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب اس کو ہندر کلومیٹر پر اور کی سپیڈ پر بول آ رہی ہوگی تو وہ پھر ڈرائیو کر لے گا وہ پہلے پریکٹس سیشن میں ہنڈر کلومیٹر پر اور کی کھیلے گا تب ہی وہ پرفارم کر سکے گا اب سے پہلے جو ہے ایم سی کیوز کی پہلے پریکٹس کرنی ہے نہ کہ بعد میں پریکٹس کرنی ہے حنابی ابھی آپ نے میمری کے حوالے سے ہمیں کچھ ٹپس بھی دی ہیں لیکن اگر ہم میمری کو سمجھنا جائیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے کونشیس سب کونشیس کس طرح کام کرتا ہے تاکہ ہم اپنا سٹیڈی پلین بھی اسی کے مطابق کریں اور میمری کے لحاظ سے ہم چیزوں کے میمورائز بھی کریں شروع بھائی میمری جو ہے بہت ایک کمپلیکس باستر میں آپ کو سمپل سا اس کو بریکڈاؤن کرتا ہوں ان تین چیزوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میمری کے اندر کوئی چیز آتی ہے پہلی یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز میمری کے اندر آتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری وہ شورٹ ٹیم میمری سے ہماری لانگ ٹیم میمری میں جنورٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کونسولیڈیشن کہ وہ اب ہماری جو ہے ساری عمر کی میمری میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو تیسرا آتا ہے کہ اب ہمارے وہ شورٹ ٹیم سے لانگ ٹیم میں تو چلی گئی اب ایک بینک ہے جیسے لانگ ٹیم ایک بڑی سر سمجھ لیں کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر بہت میمری پڑھیں اپنے وہاں سے اب میمری کھینچ نہیں ہے تو وہ کیسے کھینچ نہیں ہے اب یہ تین سٹیپ ہیں سب سے پہلا ہے کہ میمری آپ نے دالنی کیسے میں دماؤں دیکھیں جب آپ کسی بھی کام کو اٹینشن دیتے ہیں یعنی کہ فوکس کرتے ہیں تب ہی میمری ہو سکتی ہے آپ کے سامنے لیکچر چل رہا ہے اور آپ کی اٹینشن نہیں ہے آپ چاہے جو مرضی کلیں کبھی آپ کی میمری میں نہیں جائے گا آپ کو اس پر اٹینشن دینی پڑے گی تب ہی آپ کی جو ہے نا وہ میمری آپ کے پاس آئے گی کہ آپ اسے اب سٹور کر سکتے ہیں اپنے لانگ ٹرم کے اندر اب جب شورٹ ٹرم سے آپ نے لانگ ٹرم کے اندر میمری اپنی ڈالنی ہے نا تو شورٹ ٹرم میں ہمارا ایک برین کا ایریہ ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں ہپو کیمپس اس کے اندر ہوتا ہے ہماری جو ابیلیٹی ہے ایسا سمجھ لیں ایک ہاتھ ہے اس کے اندر کچھ بھی اماؤنٹ یا کچھ بھی دے سکتے ہیں تو شورٹ ٹرم میمری ایسے سمجھ لیں کہ بلکل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی بندہ دے سکتے ہیں اب لیکن آپ نے لانگ ٹرم میمری ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک بہت بڑی تجوری ہے ایک بینک ہے بہت بڑا اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے اب آپ کو اپنے شورٹ ٹرم سے اس لانگ ٹرم میمری کے اندر لوڈ کر کے رکھنا پڑے گا ورنہ وہ شورٹ ٹرم میمری کچھ اسے بعد گر جائے گی کوئی بندہ اس کا اچک کے لے جائے گا یا کچھ بھی ضائع ہو جائے گی تو اس کے لئے کنسولیڈیشن کا پروسس ہوتا ہے تو کنسولیڈیشن کیسے ہوتی ہے کنسولیڈیشن جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ کی میمری سلیپ کے طرح جب ہم سوتے ہیں تو جو ہم نے دن میں اکٹیوٹیز کی ہوتی ہیں جو بھی ہماری میمریز ہماری ہوتی ہیں وہ ہماری اس چھوٹی سی جگہ سے جا کے ہماری ایک بڑی سی تجوری کے اندر سیو ہو رہی ہوتی ہیں تو جو بھی کام آپ اپنے سونے سے پہلے کریں گے نا وہ کام جو ہے نا سب سے زیادہ اس کا چانس ہے کہ وہ کنسولیڈیشن ہوگا ایون اگر آپ ریسٹ بھی کر رہی ہوں گے نا ایون ریسرچیز ہوئی ہیں کہ صرف چھے منٹ کا پانچ منٹ کا پڑھنے کے بعد ریسٹ کرنے سے نا آپ کی میمری کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے وہ شورٹ ٹیم سے آپ کی لانگ ٹیم کی میمری کے اندر چلی جاتی ہے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے اور لیکن ہم لوگ ریسٹ کو یہ سمجھتے کہ موبائل فون یوز کرنا ہے ٹی وی دیکھنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی شورٹ ٹیم کی ایک میمری ہے وہ آپ کی الیکٹرکل وائرز میں اس میں کچھا سا راستہ بنا ہے تو آپ نے جب سوشل میڈیا یوز کیا یا کوئی اور چیز کیا تو آپ نے اس کچھے سے راستے کو ختم کر دیا کہ آپ نے ایک اور میمری ڈال دی ہے اس کے اوپر ٹی وی دیکھنے کی ایک اور میمری ڈال دی ہے تو ختم مجھے وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو ریسٹ لینا ہوگا اور جو تیسری بات ہے کہ آپ اپنے میمری کو کیسے نکالنا ہے آپ کو اپنے گھر کا رستہ پتا ہے آپ کو اپنا فون نمبر یاد ہے وہ کیوں یاد ہے کیونکہ آپ نے اپنی میمری سے ایکٹیو لی اس کو نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو ریکال اور آپ نے جو بھی چیز یاد کی ہے اس کو ایکٹیو لی باہر کھینچ کے مو سے بولنا ہے یا اپنے دماغ میں دھورانے یہ پرانے زمانے میں ہم کہتے ہو تھے نا کہ یہ سبق دھوراؤ یہ اس سے یاد ہوتا ہے تو بیسیکلی یہی چیز تھا کہ ایکٹیو لی آپ نے نکالنا ہے اور دوسرا جو پروسس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپیسٹ ریپیٹیشن اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو یاد کرنا ہے تو آپ نے اس کو ہر دفعہ جب بھی یاد کریں اگلے وقفے کو بڑھا دینا ہے یعنی آج جب آپ نے سبق اپنا پڑھا ہے تو اس کے بعد ایک دن اس کے بعد اسے ایکٹیو لی ریکال کریں اس کے بعد اگلے جو ہے تین چار دن بعد اس کے ایکٹیو لی ریکال کریں اور اس کے بعد سات دن بعد پھر مہینے بعد تو آپ کی میموری جو ہے نا اس پکی ہوتی جائے گی اور آپ اسے ایکٹیو لی جو ہے نا وہ ریٹریف کر سکیں گے تو یہ میموری کا جو ہے نا ایک بہت کمپلیکس پروسس ہے لیکن یہ سمپل سا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اچھا انہوں بھی دیکھیں تقریباً کوئی اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں اور جن میں سے صرف دو ہزاری کامیاب ہوتے ہیں دو ہزاری سیٹے ہوتی ہیں اب جو باقی اٹھتر ہزار ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں اگر ان کے ام بی بی ایس میں نہیں ہوا تو ان کے لیے الٹرنیٹیو کریئرز کیا ہیں وہ کون سا کریئر چوز کر سکتے ہیں داکہ ان کی خواہش بھی پوری ہو اپنے انٹرسٹ میں بھی رہیں اور اپنا کریئر بھی اچھا بنا لیں دیکھیں سب سے پہلے تو نا آپ کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ خدا آپ کے لیے جو بھی کرے گا نا وہ سب سے بہتر کرے گا خدا آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرے گا تو کبھی جو ہے نا آپ کا حق لے کے نا کسی اور کو نہیں دے گا اگر خدا آپ کو کسی دروازے پہ جانے سے روک رہے نا تو اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہے آپ کو نہیں بتا کہ ایک ڈاکٹر کی کیا لائف ہے ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ اس لائف کو سسٹین نہ کر سیں ہو سکتا ہے آپ ساری عمر اسی گلٹ میں رہیں کہ یار یہ میں نے کیوں چوز کر لیا میں اب کیسے کروں گا اس ساری پریشانی سے بچنے کے لیے نا آپ اس بات کو آپ کو سمجھنے کے ضرورت ہے اگر ایک راستہ بند ہے تو سو راستے کھلے ہیں ان راستوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا راستے ہیں تو اگر ڈاکٹری نہیں ہے تو ایسی بہت سی فیلڈ ہیں جو کہ ڈاکٹری سے اگر اچھی نہیں ہے وہ تو کم بھی نہیں ہے بلکل اٹ پار ہیں ٹھیک ہے اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے نا اس میں گوڈ ڈالتے ہیں جو سب سے پہلی ہماری فیلڈ آتی ہے وہ ہمارے سے سب سے زیادہ جو ہے نا پری میٹ کے سورن کے لیے سب سے زیادہ کلوز ریلیٹیڈ ہے تو فارمیسی کی فیلڈ ہے اس کے اندر بیسیکلی وہ ڈرگز اور ویکسین اور یہ سب چیزیں جو ہے نا ان سے ریلیٹیڈ پڑھتے ہیں تو آج کل جیسے کرونا ویرس چل رہے تو اس کی ویکسین جو بن رہی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ان لوگوں کی انوالمنٹ ہے جو فارمیسیسٹ کی تو ان کے آگے جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر ہیوچ پوٹینشل ہے ٹھیک ہے یہ ان کے بغیر جو ہے نا ہم لوگ کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتے کوئی چیز نہیں یہ سب کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں سب چیزیں جو ہے نا یہ ریسرچ کرتے ہیں پروپر تو اس کے اندر آپ کے پاس پھر آپشنز آ جاتی کہ فردر آپ کیا کریں گے آپ جو ہے نا کسی کمپنی کو جوائن کر کے سیلز یا ریٹیل میں چلے جاتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا فارمیسی اوپن کر سکتے ہیں آپ کو کیٹیکلی اے کا لائسنس ملتا ہے تو جس کی ورہ سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریٹیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس آپ کا پڑا ہوئے تو آپ کسی اور بندے کو جات شیئر کر سکتے ہیں آپ نے اپنے بس فریکونٹ وزٹ دینے ہوتے ہیں اور اس کا اچھا خاصی جو ہے نا اماؤنٹ آپ کی پاس آجاتی ہے اور چوتھا اوپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایمفل کر سکتے ہیں پی ایس جی کر سکتے ہیں آگے بہت زیادہ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سیونٹین سکیل سے ان کی جاب شروع ہوتی ہیں ہر بڑے ٹیچنگ ہسپٹل کے اندر ہر ایون پرائیوٹ ہسپٹل کے اندر فارمیسیس کی جاب ہوتی ہیں جو کہ سارے کے سارے میڈیسن کو دیکھتے ہیں ان سارے کے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے انوالف کرتے ہیں ہم لوگ ایفورڈ پرسکرائبنگ ڈرگز اور دوزیز اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے لئے تو فارمیسی کی فیلڈ جو ہے ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اس کو میں نے تھوٹا سا آپ کو بتایا ہے اور جو دوسری فیلڈ ہے وہ ہے ڈاکٹر فیزیو تھرپی یہ فائیویئرز کا جو ہے نا کورس ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ فیزیو تھرپی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کچھ ہمارے پاس پیشنٹس ایسی آتے ہیں جن کو سپیسیفک مسلز کی ایکسرسائزز کروانی ہوتی ہیں یا کسی وجہ سے پیشنٹ کو کام نہیں کر پا رہا ہوتا اس کا کچھ مسل تو فیزیو تھرپیس جو اگر اس کا برین کا کچھ ایریا ویک ہوئی تھا وہ اس کے مسل کے اندر اتنی پاور انکریز کر دیتے ہیں کہ اس کے لئے کام کرنا بہتر ہو جاتا ہے پھر پوسٹ آپجم پر اپریٹ ہو جاتا ہے پیشنٹس اس کے بعد بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے مریض کے لئے اگر وہ فیزیو تھرپیس کے پاس جائے تو ہم ہر پیشنٹ کو ریکومنڈ کرتے ہیں فیزیو تھرپیس کے پاس اگر آپ فیزیو تھرپی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی جو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہو سکتا ہے فوٹبال ٹیم ہو سکتا ہے اس کو جوائن کے لئے ان کو ایک فیزیو تھرپیس جائے یہ ایسی نہیں ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے نا کام ہو اور فیزیو تھرپیسٹ ایز وید ارڈاکٹر سائیڈ روم پہ بیٹھ کے سیم لیول پہ پریکٹیس کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہسپیٹلز کے اندر جو ہیں فیزیو تھرپیسٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو اور یہ بہت ایمپورٹنٹ فیلڈ ہے پھر تیسری جو فیلڈ ہے جو کہ سمجھ لئے ڈارک ہورس ہے اور ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ ہے نیوٹریشن کی فیلڈ ہے پرسنلی میری فیوریٹ فیلڈ ہے اب دیکھیں جو ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اور ایک ہائپرٹنسیو پیشنٹ ہے مختلف پیشنٹ ہے نا ان لوگوں کو اب ایک طرح کی ڈائیٹ نہیں آپ دے سکتے اُن کے لئے مختلف جو ہے نا آپ کو ڈائیٹ چاہی ہوں گی ڈائیبیٹک ہوں گے ان کے لئے ڈیفرنٹ ہے ہائپرٹنسیو کے لئے ڈیفرنٹ ہے کسی کو کوئی مسئل کا مسئلہ ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کے لئے ڈیفرنٹ ہے اب کوئی ایک بندہ جو ہے ویٹ اپنا لوز کرنا اس کے لئے ڈائیٹ ڈیفرنٹ ہے یہ سب کام ایک نیوٹریشن کرتا ہے نیوٹریشن کی بھی ہر ہاؤسپیٹل کے اندر جو ہے سیٹس ہوتی ہیں اور وہ سیونٹین سکیل سے اوپر ہوتی ہیں اور نیوٹریشن بھی ایس سائیڈ بائی سائیڈ سیڈ 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 روم میں سیڈ ہاؤسپیل میں بیٹھ کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر پیشنٹ کو جات کہتے ہیں کہ آپ جا کے نیوٹریشن سے ملیں اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے اور فار ایسیمپل اگر کوئی ایک پیشنٹ ہے وہ بیٹ باؤنٹ ہے وہ صرف بیٹ پر لیٹا رہتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیلوری ریکوائرمنٹ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک نارمل سے میں اسے نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو پورا ہو جائے گا اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے آپ ایک نیوٹریشن سے رابطہ کریں وہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ پورشن لینا ہے میل کا تو اس میں اتنا کاربوہائیڈریٹس ہے اتنے پروٹین ہے اتنے فیٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ نیوٹریشن کے والا جو نیوٹریشنسٹ ہو گا وہ بتائے گا اور وہ سیم ایٹ پار ہے کسی طرح بھی وہ کم نہیں ہے اور جس طرح ہماری جو ہینا آہستہ آہستہ انکریز ہوتی جا رہی ہے مطلب ہم سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں نیوز کرتے ہیں ہم لوگ سیڈنٹری ہمارا لائف سٹریل ہو رہی ہیں تو اس میں ایک نیوٹریشنسٹس کے بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے اور وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیل ہے جس کو ڈاکٹر آف ویٹرینری میڈیسن ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پیٹس ان سب چیزوں کو ڈیل کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے لیول پہ جو فیشری اور پولٹری کے چیزیں ان کو ڈیل کر سکتا ہے اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتا ہے اور یہ فیلڈ بھی ایسی ہے کہ کسی طرح کم نہیں ہے اس کے علاوہ تیسری فیلڈ آتی ہے بائیو ٹیکنالوجی اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہ ساری جنیٹک ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ڈی این اے آر این اے ان سارے کی سٹڈیز وغیرہ وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی فیلڈ ہے اس کے علاوہ ایک اور فیلڈ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری کے اندر مختلف لیبز اوپن کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے جواب کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اپنے پیتھولوجیسٹ کو ہائر کر سکتے ہیں تو اب جو سارے ایک پیتھولوجیسٹ جو ہے سارے جو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ ایک بائیو کیمیسٹ بھی کر سکتا ہوتا ہے وہ جو ہے اگر اس نے پیتھولوجیسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے اور اپنے جو اس کے لیول کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کرتا ہوتا ہے اور اگر اس نے انکریز کرنا ہے تو وہ پیتھولوجس کو ہائر کر کے اس کے لیول کے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈز ہوتی ہیں ہسپیٹل کے اندر جو تھری سٹار ہوتلز ہیں ان کے اندر یہ نا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی اس سے زیادہ تھری سٹار سے زیادہ تو انہیں یہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والا جو کہ فوڈ کی کوالٹی کو چیک کرتا ہے وہ دیکھتا کہ کتنا جو ہے نا فوڈ کی کوالٹی ایک ماس لیول پہ اچھی ہے کی نہیں ہے تو وہ ٹیسٹنگ کے اس لیول پہ آ جاتا ہے اس طرح پھر اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس کے اندر جو ہے نا ہماری اگری کلچر کی فیلڈ آتی ہے جس کے اندر پھر فورسٹری اور کراپ ڈیفرنٹ وہ اس میں ڈیوائیڈ جوتا ہے اس کے علاوہ پھر ہماری باٹنی کی فیلڈ آ جاتی ہے ہماری جو ہے نا ایزولوجی کی فیلڈ ہوتی ہے جس کے اندر جو وہ سٹیڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کیمسٹری کی فیلڈ ہوتی ہے جس کے اندر اگر آپ نے اکیڈیمک سائٹ پہ جانا ہے تو آپ اکیڈیمک کے لیے جا سکتے ہیں یہ ساری فیلڈ جو ہے نا اس کے اندر آپ یا تو ایز ای پرفیشن انٹر ہو جائیں وہ بہت بہتر ہے یا آپ ایز ایک اکیڈیمک ایم فیل پی ایس جی کرنے تو آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور ایک فیلڈ ہے جو کہ سب سے ملعب یہ ہے کہ وہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ اگر آپ پری میٹ کے سٹوڈن ہیں تو آپ بزنس ایڈمنسٹریشن میں جا سکتے ہیں بی بی اے کر سکتے ہیں ایم بی اے کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس لا تعداد آپشن ہے کہ آپ کسی بڑی ارگنیزیشن کو جوائن کر لیں کہ آپ اپنا بزنس رنگ کریں اور یہ سب چیزیں ایک پری میٹ کا سٹوڈنٹ جانا وہ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آگے چلتے ہیں سر اچھا یہ جن کے ایم بی بی ایس میں نہیں ہوتا ہے ایڈمیشن وہ چلے جاتے ہیں چائنہ بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں سے ڈیس آرٹ ہو کے یا پھر انہوں نے پہلے ہی پلان کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوا تو ہم لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے کزاکستان بھی جا رہے ہیں آج کل رشا بھی جا رہے ہیں تو ملک سے باہر ایم بی بی ایس کی ڈگری لے جانا صرف اور صرف ایم بی بی ایس کی ڈگری ہی لینے جانا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے اچھا جو لوگ باہر چل جاتے ہیں میں جو ہونا اتنا زیادہ فیور میں نہیں ان کے باہر جانے کے ٹھیک کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیسک ان کی لیول آسٹڈیز وہی ہوتی ہیں میں نے بہت سارے اپنے سٹوڈنٹس دیکھے ہیں جن کی جو ہے کمپریہنشن ایم بی بی ایس کی یا میڈیکل سائنسیز کی وہ بہت بہتر ہے ہم ایون ہمارے یہاں کے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا ٹیکنکل ایشو آتا ہے کہ جب بھی بندہ باہر سے ڈگری لے کے ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کر آتے ہیں تو پی ایم ٹی سے نے کچھ ایکزیمز رکھے ہوئے ہیں وہ ایکزیمز جو ہے نا اتنے اچھے نہیں ہیں ایز چیک کرنے کے لئے سٹوڈنٹ کا کیلیبر تو میں نے بہت اپنے جو ہے نا اچھے اچھے سٹوڈنٹس دیکھے ہیں وہ سٹک ہو جاتے ہیں ان ایگزیمز کی طرف اور آپ ایک اپنی فیملی سے اتنا دور جا رہے ہو اور وہاں سٹیڈی کر رہے ہو اور اس کے بعد پھر آپ واپس آتے ہو اور ان ایگزیمز کے اندر آکے سٹک ہو جاتے ہو نا تو وہ ایک بڑا ڈس ہارٹننگ ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا اگر آپ یہاں رہتے ہیں وہ امی بیس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم پیریڈ ایک سے دو سال انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ ایک جو یہاں بندہ رہتا ہے اس وہ شاید ہاؤس جب کے فرم بعد اسے ریزیڈنسی مل جائے لیکن آپ کو پھر ہاؤس جب لینے کے لئے پہلے ٹیس دینے بڑھنا ہے اور پھر آپ کو دو سال لگ سکتے ہیں تین سال لگ سکتے ہیں ان ٹیسٹوں کو اور وہ اتنے اچھے سکیجول بھی نہیں ہوتے اتنے اچھی ہاں تو میں یہی اڈوائز کروں گا کہ کوشش کریں کہ یہی کریں اور یہی امی بیس کریں لیکن اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی بات نہیں کر سکتے آپ پڑھیں اچھا اور اگر آئیں تو یہ ایک ڈیفکلٹی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو اچھی بات آپ چائیں اچھا ہنام بھئی سبھی لوگ بات کرتے ہیں امی بیس کرنے کی ڈاکٹر بننے کی لیکن یہ بات نہیں کی جاتی کہ ڈاکٹر بننے کے بعد کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے کیا تبدیلیاں آئیں زندگی میں میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ ڈاکٹر جتنی محنت کرتا ہے میں نہیں سوچتا کہ کوئی اس لیول پہ جا کے محنت کر سکتا ہے شاید آپ باعث کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اپنی آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں صبح سے شروع ہوتے ہیں ہم آٹھ بجے سے ٹھیک ہے رات کو ہم کام کر کر دس بجے پہنچتے ہیں فیملی سے ملنے کا ٹائم ہی ہو جانا سو جاتے ہیں پھر سو با اٹھ کے ہم کام شروع کرتے ہیں یہ ہمارا ایز ای ریزیڈنٹ جو ہے نا ہمارا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی سینئر ڈاکٹر ہے اس کا لائف سٹائل اس سے آسان ہے اس کا لائف سٹائل اس سے بھی مشکل ہے اس نے گورنمنٹ کے اندر ایٹ ٹو ٹو ورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے جس ون ٹو آرز کا ریش کرتا ہے اس کے بعد اس نے اوپریڈی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے جا کے اوپریشن لسٹ کرنی ہوتی ہے اور وہ رات کو میں نے اپنے امومن جو سینئر ڈاکٹر میں دیکھا ہے وہ ایک سے دو بجے فارغ ہوتا ہے دن روڑتے ہیں اور کسی دن چھٹی نہیں ہے ایون سنڈے کو بھی آف نہیں ہے سیٹری ڈیو سنڈے تو دور کے بعد صرف سنڈے کو بھی آف نہیں ہے اور آپ بہت چگہ سے نا آپ کا وہ مطلب یعنی کہ ایک بہت ڈیفکل لائف سٹائل ہے ایک بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا ڈیفکل لائف سٹائل ہے اور جو بندہ اس لائف سٹائل کو برداشت کر سکتا ہے اس ہی کو آنا چاہیے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مسکنسپشن میں کہوں گا اس چیز کو کہ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں نا ملہب خدا ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں نا ان کے پاس بہت پاور ہے تو میں ایسا آپ کو پتھاتا ہوں کہ ڈاکٹر جو بھی مرض کرتا ہے نا خدا کی مرضی سے ہی کرتا ہے ڈاکٹرز کبھی اگر کوئی ایک سینڈ ڈاکٹر ہوگا اچھا ڈاکٹر ہوگا نا وہ کبھی نہیں چاہے گا اس کا مریض جو ہیں نا کسی طرح بھی خراب ہو وہ اپنی بیسٹ ابلیٹیز لگا دیتا ہے لیکن یہ کسمت جو ہے نا اس کی ہے کہ آگے مریض کی کہ کیا ہوگا اس میں بکو ٹھیک آنام بھئی اپنی کوششن آپ جناب کاسیم علی شاہ صاحب کے بہت پڑے فین ہیں کوئی رائے دینا چاہیں گے ان کے بارے میں بات کرنے چاہیں گے کاسیم بھائی جو ہے نا ایسے سامنے کے جب میں کاسیم بھائی کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو عموما جو ہے نا میں جب بھی جسی مسئلے میں گھرا ہوتا تھا جب میں کاسیم بھائی کو دیکھتا تھا تو وہ ہی ویڈیو میرے سامنے اٹھ کے آ دیتی اور اس میں کوئی نا کوئی ایسی اہم بات نکل آتی تھی کہ نا مجھے وہ میری لائف کو نا تھوڑا سا سموتھ کر دیتی تھی مجھے پریشانیوں سے نکال جائے کبھی ٹائم کے حوالے سے کبھی کوئی سٹریس کے حوالے سے کبھی کبھی ایموشن کے حوالے سے کبھی کوئی فیملی کے حوالے سے اور کاسیم بھائی کا بڑا رول ہے کاسیم بھائی اپنی ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں چینج لائے رہے ہیں کاسیم بھائی اور سب سے خوبصورت آتی ہے کہ کاسیم بھائی کو پتا بھی نہیں ہے کس کی زندگی میں اس نے کس لیول پر چینج لائے تو میں تو کاسیم بھائی کو اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں اور میں تو انہی سے بہت کچھ سکھ ہے انہی سے بہت زیادہ چیزیں لرن کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہیں سیکھتے رہیں گے کاسیم بھائی سے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپی تو شریف عوالی کا نائم نکالا ہمارے لیے محمید کرپا ممارے ناظرین خاص طور پر جو میڈیکل کی انٹی ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفیس آبی دوبا ہوگا انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ